ہمارے معاشرے میں قول و عمل کا جو تعداد ہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں کہتا کچھ ہوں اور میں کرتا کچھ ہوں اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اہلِ ایمان کو کہا ہے یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے قول و عمل میں تعداد ایک مومن متقی کے اوساف میں نہیں ہے مومن جو کہتا ہے پہلے حس پر عمل کرتے ہیں ہمارے لئے مادل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں دیگر انبیاء کا بھی ذکر شعب علیہ السلام اپنی قوم سے ایک بات کہتے ہیں مَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَا مَا مَا اَنْا اَنْ حَالِفَكُمْ عَنْهُمْ کہ میں وہ کام کروں جس سے تمہیں میں منع کرتا ہوں گویا انبیاء کی سنت کہ وہ کام جس پر لوگوں کو منع کیا جائے اس ممبر پر چڑھنے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام خود نہ کرے انجام بہت برا ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس جہنم میں اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گے اور وہ شخص اس انتڑیوں کے گرد ایسے چکر کاٹے گا جیسے گدہ اپنی چکی پر چکر کاٹ رہا ہوتے ہیں جہنمی جمع ہو کر اس کے قریب آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے آج یہ تمہاری حالت کیوں ہے کیا تم ہمیں اچھا کام کرنے کا نہیں کہتے تھے کہنے والے کون ہیں ممبر پر چڑھنے والے کہنے والے کون ہیں دعوت کے میدان کے دعات کہنے والے کون ہیں مسجد کا خطیب اور امام کیا تم ہمیں اچھا کام کا نہیں کہتے تھے وہ کہے گا کہتا تھا میں کہتا تھا اور جو کام میں تمہیں اچھے کام کا کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا وہ جہنمی کہیں گے کیا تم ہمیں برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے وہ کہتا ہے میں تمہیں تو برے کام سے منع کرتا تھا لیکن خود میں سارے برے کام کرتا تھا صحیح بخاری کی حدیث اور اگر آج معاشرے پر نگاہ ڈالی جائے تو شاید سو میں سے ایک بھی پاس نہ ہو اور انجام اتنا برے ہے کہ لوگوں کے ہاں سید ہے امام ہے خطیب ہے عالم ہے حاجی ہے نماضی ہے راز کہاں کھل رہا ہے جہنم میں دنیا میں وہ لوگوں کے ہاں نیک ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے کنتم خیرہ امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر برائی سے بھی منع کرتا ہے لیکن تنہائی میں جس کام سے منع کرتا ہے اس کام کو خود کرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر کہ اکثریت اس بیماری میں مبتلا